اگلا حکم اسی طرح ہے اور فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی ویسے ایک بات میں بیان کر دوں ویسے یہ بات کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے لیکن ایک سمجھنے کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے پیچھے سورة عالی عمران میں فرمایا تھا اطیعوا اللہ و الرسول کہ لفظ اطیعوا کو ایک دفعہ لائے گیا اور اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک ساتھ ملا دی اطیعوا اللہ و الرسول اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں اس لفظ اطیعوا و رب کو الگ سے لے کے آیا ہے یہاں کا ایک اس آیت کے خاص تقاضہ ہے کہ اس آیت میں ایک خاص چیز بیان ہو رہی ہے اور وہ ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی ایک مستقل اطاعت ہے اور نبی کی اطاعت بھی ایک مستقل اطاعت ہے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ یہ ایک مستقل فرض ہے تمہارے اوپر و اطیعوا الرسول یہ بھی رسول کی اطاعت بھی تمہارے اوپر فرض ہے اچھا آگے نوٹ کیجئے و اولو الامری منکم اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں جو تم میں سے حکومت والے ہیں جو معاملے اور سرپرست ہیں ان کی بھی اطاعت کرو لیکن اللہ کی ذات پہ قربان چاہیں کہ اللہ نے یہاں پہ اطیعوا کو الگ سے نہیں لے گیایا اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولو الامر نہیں کہا بلکہ اولو الامر کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کے اندر میں رکھی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں اطاعت اللہ کی بھی کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی تمہیں اطاعت کرنی ہے اور جو تم میں سے حکمران بنا دیا جائیں ان کی بھی تمہارے اوپر اطاعت لازم ہے لیکن قرآن مجید کی اس باریک مسئلے کی طرف غور کریں تو اللہ نے لفظ اطیعو جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو رسول کے آگے بھی اطیعو نہ لاتا پیچھے لایا ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ایک مستقل اطاعت ہے اللہ کی اور ایک مستقل اطاعت ہے اللہ کے رسول کی اور اسی طرح اطاعت اولو الامر کی بھی ہے اسی طرح ان کی بھی اطاعت ہے لیکن لا تعالی مخلوق فی معصیت الخالق جب خالق کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہوتی ہے جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو پھر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہوتی ہے لیکن برحل اس آیت کے پیش نظر انسان کو اللہ کا حکم ماننا بھی ضروری ہے اللہ کے رسول کا حکم بھی ماننا بھی ضروری ہے اور جو انسان کے انسانوں میں سے جو سربرا بنا دیے جائیں جو معاملات بنا لیے جائیں جو انسانوں کے اوپر سربرا انسان کے اوپر حکمران بنا دیے جاتے ہیں ایک اسلام کے اندر ایک جو نظام خلافت ہے جو سربرا اور امیر ہونا ہے اس کے اطاعت بھی لازم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اطاعت کو ایک چیز کے ساتھ مشروط ضرور کیا ہے کہ جیسے حدیث میں ہتھا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق یا جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث میں بہن فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب اس طرح قائم کیا ہے کہ بات کو سننا ہے ماننا لازم ہے حکمران کی جب تک کہ وہ نافرمانی نہ ہو رہی آئے اللہ نے فرمایا اب اگلی بات سنیے گا یہاں پہ کتنے چیزیں آئی ہیں تین چیزیں اللہ کی اطاعت اللہ کی رسول کی اطاعت تین چیزیں آئی ہیں اور اگلا ٹکڑا آیت کا یہ ہے اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں کسی بھی معاملے میں شیئن بولا ہے اور اس کو نکرہ بولا گیا ہے اور نکرہ اگر نفی کی تحت یا شرط کے تحت آتا ہے تو اس میں عموم ہوتا ہے یعنی کسی بھی ذرہ برابر چیز میں بھی اختلاف ہے تو اس کا فیصلہ کروانے کے لیے اس بات کو لٹا دو فردوه الاللہ والرسول تو اس بات کے فیصلہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لٹا دو اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لٹانا ہے یہاں پہ دو چیزیں یہاں پہ صرف دو ہیں یہاں پہ الی الامر نہیں آیا ہے یہاں پہ تیسری چیز نہیں آئی ہے بلکہ الی الامر آیا ہے مطلب کیا ہے کہ انسان کو اطاعت سب کی کرنی ہے لیکن جب کسی معاملے میں اختلاف آجاتا ہے تو فائنل حق جو ہے وہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے اللہ کی طرف سے کوئی آیت مل جائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے تو اختلاف ختم ہو جانا چاہیے ختم ہو جانا چاہیے یہاں نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کہہ دیا آج کل کے اختلافات کی فرقہ واریت کی سب سے بڑی جڑ یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے ہمارے بڑے ہمیں یہ کہتے ہوئے آئے ہیں جب ہمارے بڑے یہ کہتے تھے تو تم کون ہوتے ہو یہ دوسری چیز بیان کرنے والے یا اس بڑے کی جگہ یاد رکھیں اگر کسی بھی معاملے میں اختلاف ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو وہاں پر کسی بزرگ کی کسی علی عمر کی کسی امام کی کسی کی بات نہیں چلتی ہے وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آنی چاہئے کسی بھی معاملے میں اختلاف کوئی کہتا ہے کام ایسے کرنا بھئی دیکھ لو حدیث کیا ہے جب حدیث سامنے آ جائے یا اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر آ جائے پھر اس میں کہنا بھئی حدیث تو چلو موجود ہے بخاری میں موجود ہیں لیکن میرے امام کے ہاں موقف ایسا نہیں ہے میرا امام کے ہاں ایسا نہیں ہے اچھا اچھی باتیں لوگ دھلے سے آکے کہہ دیتے ہوتے ہمارے امام کے ہاں موقف یہ ہے اور فلان کے امام کے ہاں موقف وہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ایک عام سی بات ہے یہ ہو گیا وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح دین ایک ہے دین چار چیزوں کا یا دو چیزوں کا یا ایک چیز کا نام نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا ہے اور یہ میں نے بات شاید اب لوگوں کے پیچھے بہت اچھے انداز سے سمجھا دی تھی کہ ایسا چند بنیادی تصور رکھ لیں کہ قرآن قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتا ہے قرآن حدیث کے مخالف نہیں ہو سکتا ہے جو حدیث نبی کے بات ہوگی وہ قرآن کے مخالف ہو ہی نہیں سکتی ہے اسی طرح دو حدیث اپس میں ایک اپوزیٹ نہیں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے ایک بندے کے سمجھ میں نہ آ رہی ہو بات لیکن کسی اور کے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے جو لوگ قرآن اور حدیث سے دور کرتے ہیں ان کے ہاں چند اکشکالات ہیں اچھا جی حدیث ہیں تو بہت زیادہ ہیں اچھا جی بہت ساری حدیث ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں اچھا جی بہت ساری حدیث ہیں جو حدیث حدیث میں خلاف ہے ایسا نہیں ہے سمجھ لیں کہ اس بندے کے دماغ میں کوئی ٹیڑ پن ہے جس کی ونیاسی ایسا کر رہا ہے یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک حکم دے اور نبی اس کا مخالف کر رہا ہاں اس کی وضاحت ہو سکتی ہے اس وجہ ہوگی یا تو پہلا حکم ختم کر دوسرا حکم لائے گیا ہے جس کو ناسخ یا منصوق آ جاتا ہے یا اس کے حکم کو کسی اور مقیت کر کے دیا گیا ہے یہ کہنا کہ حدیث حدیثوں کے مخالفت میں ایسا نہیں ہے لیکن صرف اتنا دیکھنا ہے کہ حدیث وہ ہونے بنا کر وہ یہود و نصارہ کی طرح ان باتوں کو بنا کے اللہ یا اللہ کے رسول کی طرح منصوب کر رہے ہوتے یہ ابھی تھوڑا سا قریب غریب دور کی بات نہ جائیں یہ قریب ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ کے عرصے میں دیکھ لی جئے ایک وبا پھیلی ہے اور لوگ اس کے اندر نہ جانے کتنی مصیبتوں میں اور لوگ باتیں بنانے والے یہاں تک باتیں بنا دیں کہ نبی اسلام کو خواب آیا ہے یہ عمل کرو دوسرے کو وہ خواب آگیا ہے تیسرے کو ہر بندہ اور کئی دنیا کے کئی جگوں سے کٹھے ہو کے آرہے ہیں فلان کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ خواب میں آکے لوگوں کو غلط بیان نہیں کر رہے ہیں اس کو جا کے وہ بتا رہے ہیں اس کو جا کے یہ بتا رہے ہیں یہ ساری کے ساری باتیں ایک من گھڑد بنا کے ایک بندہ بیان کر دیتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کے اوپر لکیر مار دیتا لکیر یہ نہیں سوچتا ہے کہ میری ایک حسیت ہے بہت ایسے لوگ ہیں جن کو ایک حسیت ان کی ہوتی ہے ان کی لوگ بات سنتے ہیں انہیں تو کم از کم چاہیے کہ ایسی کوئی بات کرنے سے پہلے سودا وہ سوچ سودا وہ سوچ لیں کہ بھئی یہ نبی کے آسکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھئے یہ آیت تمام چیزوں کی ایک جڑ ہے کہ ہمیں کس کی بات ماننی ہے اور کس کی بات نہیں ماننی ہے جی آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذرا غور کیجئے اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسول اللہ نے یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو ایک مستقل حسیت دی ہے اور اللہ تعالیٰ اولی الامر حکمرانوں کو حکمان بھی لازم قرار دیا ہے لیکن ان کی اطاعت کو مستقل اطاعت میں نہیں لیا وہاں پہ اطیع کا لفظ دوبارہ نہیں لے کیا اللہ بتانا چاہتے کہ حکمرانوں کے اطاعت لازمی ہے جہاں پہ ایک نظام نافذ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ ایک نظام کو چلانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی حکمرانی دے دیتا ہے تو اس کی بات ماننا لازم ہے انسانوں پہ اور جب تک کہ وہ نافرمانی کی طرف نہیں آتا جب نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہیں جب نافرمانی ہونے لگ جاتی ہے اللہ کی تو پھر اس کے حکم کو ماننا وہ حسیت نہیں رہتی ہے جب وہ ایسا کوئی خاص طور پر حکم دے جو اللہ یا اللہ کے رسول میں مخالف آ رہا اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئٍ اگر تمہارا کسی بھی معاملے میں کسی بھی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ لفظ شیئن کو اللہ تعالی نقرہ بیان فرمایا ہے اور ایک شرط کے تحت لا کے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئٍ اگر تمہارا کسی بھی معاملے میں آکر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو فرمایا فردوہو الاللہ والرسول یہاں پہ اللہ تعالی نے یہاں پہ اللہ تعالی نے فردوہو الاللہ والرسول اللہ تعالی نے یہاں پہ صرف دو چیزیں بیان پیئے یہاں پہ تیسری چیز موجود نہیں ہے تیسری چیز موجود نہیں ہے اور افسوس کی بات ہے مجھے ان لوگوں پہ کچھ اہل کتاب کچھ اہلِ علم لوگ ایسے بھی ہیں جو تقلید کے اندر آکے تقلید کہا جاتا ہے کہ میرے امام نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے میں نے اس کو ماننا ہے ایک بات چھوٹی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآنِ مجید لکھا جاتا تھا بقیدہ تحریر میں موجود تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث اس طرح نہیں لکھی گئی جیسے کہ قرآنِ مجید لکھا وہاں موجود ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں احادیث کو بقیدہ لکھنا شروع کیا گیا اور احادیث بقیدہ لکھی جاتی تھی ان کی تحریر ہوئی بقیدہ احادیث سے تبا تابعین کے دور میں شروع تابعین کے بعد اگلا جب دور آیا تو احادیث کی کتابیں مدون ہوئیں یہ درمیان کا عرصہ جو تھوڑا سا گزرا ہے جس میں کوئی سو سال کا عرصہ ہے یہ احادیثیں جمع ہوتی رہی ہیں جمع ہوتی ہیں ایک ایک احادیث کے لیے نجا نے کتنے دودھ دراز کے سفر کیے گئے کتنے دودھ دراز کے سفر کیے گئے ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کیوں سفر کیے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سوال میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں اللہ کے نبی اسلام نے جب حج فرمایا ہے جس کو حجت الودا کہا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی کتنی تعداد تھی اس حج میں اہل سیر کہتے ہیں سیرت نگار کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تقریباً ایک لاکھ سے اوپر صحابہ موجود تھے ایک لاکھ سے اوپر ایک لاکھ چوبیس ہزار بھی کسی نے کہا ہے کہ اتنے صحابہ کی تعداد اس حج میں موجود تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے عرصے بعد اللہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے جہاد ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ بکھر گئے بکھر گئے دور دور تک بکھر گئے آزر بھائی جان اور یہاں تک صحابہ پہنچے تو جیسے صحابہ پہنچے یہ احادیث بکھر گئے اب تابعین اور طبع تابعین کے دور میں صحابہ سے احادیث لینے کے سفر شروع کیے گئے اب ان سفروں کے اندر آکے ہمارے ہاں مشہور چار عیمہ کرام آئے ہیں جس عیمہ کرام کو امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک اور امام احمد بن حنبل بولا جاتا ہے سب سے پہلے امام آنے والے امام ابو حنیفہ ہیں جن کو فقی لحاظ سے مانا جاتا ہے جبکہ یہ سارے چار عیمہ نہیں تھے اور بہت سے عیمہ تھے لیکن ان چار عیمہ کو ایک اور لحاظ سے اہمیت مل گئے جو آگے چل کے میں بتاتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ شاید یعنی تابی بھی ہیں انہوں نے کسی صحابی کو بھی کسی کو دیکھا ہے لیکن اس رائے میں بھی اختلاف ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے دور میں اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے ایک کتاب بھی نہیں لکھی ہے ایک کتاب بھی خود ایک کتاب کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہوں نے لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے فقہ الاکبر کے نام سے عقیدے کی کتاب ہے کہ یہ بھی انہوں نے لکھی ہے یا کسی اور نے لکھی ہے انہوں نے اس رویے کے آگے شاگردوں کو پڑھایا ہے لیکن ان کی اہمیت اس لیے ہو گئی کہ حکومت میں انہیں چیف جسٹس کا عہدہ دیا گیا تھا اسلامی ریاست کے اندر جو ایک بڑا جج ہوتا ہے وہ انہیں بنائے گیا تھا جس رات امام ابو حنیفہ فوت ہوتے ہیں اس رات امام شافی رحمہ اللہ مکہ میں پیدا ہوتے ہیں مکہ میں پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ آتے ہیں سب سے آخر میں امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ آتا ہے ان لوگوں کے منحج میں دستور میں کوئی فرق نہیں تھا سب کا مسلک سب کا ایک ہی تھا کسی امام نے یہ نہیں کہا کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ماننا ہے اور اس کو نہیں ماننا ہے ایسا کسی نے نہیں کہا ہے بلکہ ہر ایک امام کی یہ رائے ایک قول مل جائے گا کہ اترقو قولی بقولی رسول اللہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی لوگوں میری بات حدیث کے مقابل میں چھوڑ دینا میری بات کو حدیث کے مقابل میں دیوار کے جا کے اوپر مار دینا جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا موقف ہوگا یہ ان تمام امام کے اقوال میں مل جائے گا اب ان امام کرام نے جو احادیث سامنے آئیں ان کے مطابق ایک منحج دستور راستہ لوگوں کو بتا دیا لیکن اگر کسی مسئلے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے تو یہ بتا دیا کہ لوگوں اگر میرے بعد اس مسئلے میں کوئی حدیث مل جائے تو میری بات چھوڑ دینا اور حدیث کو جو ہے وہ مان لینا یہ ہر ایک امام نے کہا بعدورے لوگ ایسے ہی کرتے رہے اس کی مثال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد دو بڑے شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی امامت یعنی وہ بھی ایک اجتہات کے مقام کو پہنچے ہوئے تھے انہوں نے اپنے امام کی دو تہائی مسائل میں اختلاف کیا امام ابو حنیفہ یہ کہتا ہے امام محمد یہ کہتا ہے امام ابو حنیفہ یہ کہتا ہے امام ابو یوسف کہتا ہے یہ فیقہ کے کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے ہر تیسرے مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی رائے الگ ہوگی اور امامین کی امام محمد یا ابو ابو یوسف کی رائے الگ ہوگی کیوں کہ بعد میں ان کو حدیث مل گئی اب یہ اسی طرح جلتا رہا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کر دوں تھوڑا سا بات لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ بات سمجھانا مقصد ہے ایک دفعہ امام ابو یوسف جو ہیں وہ مکہ حج کرنے کے لئے گئے تو امام مالک مدینہ میں ہوتے تھے مسجد نوی میں مسجد نوی میں درس حدیث امام مالک رحمہ اللہ دیتے تھے جب امام ابو ابو یوسف مدینہ میں پہنچے تو وہاں جا کے ایک مسئلے پہ بحث ہوئی کہ یہ جو فطرانہ ہم دیتے ہیں یہ جس پہمانے پہ وزن جو وہ ٹوپا سا ہوتا ہے جس کو ماب کے دیا جاتا ہے وہ کتنا وزن اس کا ہونا چاہیے اب امام و یوسف جو ہے وہ کوفہ سے تھے اور امام مالک جو ہیں وہ مدینہ سے تھے اختلاف ہوا اس پہ جب بات ہوئی تھی امام مالک نے کہا میں اس مسئلے کا جواب صبح فجر کی نماز میں دوں گا اور رات چند لوگوں کو کہہ دیا کہ تم اپنا گھر سے جو پیمانہ ہے وہ اٹھا کے ساتھ لے کے آنا فجر کی نماز میں فجر کی نماز میں امام مالک نے چند لوگوں کو کہا کھڑے ہو جاؤ اپنا گھر سے پیمانہ وہ ٹوپا وہ سا لے کے آئے ہو انہوں نے کہا جی ہم لے کے آئے ہیں فرمایا کیدھر ہے اس سے پوچھا کہ یہ ٹوپا کیدھر سے تم نے لیا ہے کہلنا کہا یہ میں نے اپنے والد سے لیا تھا فلا بن فلا میرا والد ہے اور میرے والد نے فلا بن فلا سے لیا جو کہ صحابی تھے اور صحابی اللہ کے نبی اسلام کے دور میں گواہیاں دی اور اس ٹوپے کا وزن لیا گیا تو امام ابو یوسف کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں میرا موقف وہی ہے جو امام مالک کا موقف ہے آج بھی اگر ہم کہتے ہیں نا کہ جی پیمانہ جو ہے اس فطرانے کا وہ ایک ساہ ہے اور ایک ساہ تقریباً جو ہے وہ سوہ دو کلو کے قریب ہے تو کچھ لوگ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں نہیں ہمارے امام کا موقف یہ ہے کہ وہ تین کلو کے قریب جا کے پیمانہ وزن میں تھوڑا سا فرق تھا وہ اس اختلاف کو لے کے آج تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں چونکہ امام ابو حنیفہ نے یہ بولا ہوا ہے شہگرد نے بدل دیا تو بدل دیا ہم تو امام کی بات مانیں یہاں سے آکے اس امت میں اختلافات شروع ہوئے ہیں یہ اس دور کے لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا فرق اتنا تھا کہ اگر کسی نے امام ابو حنیفہ سے پڑا ہے تو حنفی کہلایا اگر کسی نے امام شافی سے پڑا ہے تو وہ شافی کہلایا اگر کسی نے امام مالک سے پڑا ہے تو مالکی کہلایا یہ نسبت نہ ہی کسی مسلک کی تھی یہ نسبت نہ ہی کسی مذہب کی تھی یہ نسبت نہ ہی کسی اور دستور حیات کی تھی یہ نسبت صرف ایک پہچان تھی جیسے کوئی علیگر سے پڑھ لیتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ علوی لکھ دیا جاتا ہے اگر کوئی مدینہ سے پڑھ لیتا ہے تو نام کے ساتھ مدنی آ جاتا ہے تو یہ ایک نسبت تھی اس نسبت میں اور کچھ نہیں تھا یہ مذہب یا مسلک نہیں تھا سن چار سو ہجری میں سن چار سو ہجری میں جب مصر کے اندر بادشاہ حکومتیں تھی وہاں لوگوں میں تعصب شروع ہوا ایک نے کہا میرے اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی دوسرے نے کہا میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہے تو ملک کے اندر چار اماموں کی الگ عدالتیں بنا دی گئی ہنفی ہنفیوں سے فیصلہ کرا لو شافی شافیوں سے کرا لو مالکی مالکیوں سے کرا لو بات ختم بات ختم لڑائی جگڑا چھو یہی قافلے جب حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ اختلافات ہوئے اور حکمرانوں کے اندر وہ تقویہ وہ نیکی اس وقت نہیں تھی جو نبی کے دور میں اور صحابہ کے دور میں تھی لوگوں نے مجبور ہو کر بیت اللہ میں حکمرانوں میں چار مسلے بنا دیے گئے یہ والی سیڈ ہنفیوں کی ہے یہ والی سیڈ شافیوں کی ہے یہ والی سیڈ مالکیوں کی ہے اور یہ والی سیڈ جو ہے وہ ہمبلیوں کی ہے اور فرمایا کہ چاروں لوگ الگ الگ اپنی جماعت کرایا کریں اپنے اپنے ٹائم پہ لڑائی جگڑا ختم کریں یہ سن چھے سو ہجری میں جب کعبہ کے اندر آکے چار مسلے بنائے گئے تو تاریخ اسلام میں ہسٹری آف اسلام میں یہ ایک تاثر بیٹھ گیا کہ چار مذہب برحق ہیں باقی سارے کے سارے غلط ہیں حالانکہ حقیقت میں یہ چار مذہب بھی ایک ہی مذہب کا نام ہے دیکھیں کسی مسائل میں چوائس ہو جانا اختیار ہو جانا یہ بھی کر لو اور یہ بھی کر لو میں چھوٹی سے آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں وہ ہاتھوں کو بانتے نہیں ہیں وہ نماز کے اندر ہاتھ کو چھوڑ کے پوچھتے ہیں کسی نے کہا کہ ہاتھوں کو چھوڑ کے کوئی نماز پڑھتے ہو کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں میرے اس ساتھ کہتا ہے کہ میں نے اس اپنے مالکی سے دوست سے کہا کہ اگر امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو امام مالک نے تو اپنی کتاب لکھی ہے موتہ امام مالک حدیث کی کتاب ہے اور اس میں انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں نماز میں یوں پڑھنا ہے تو وہ تو حدیث موجود ہیں تو جب حدیث میں انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی تو اس کو کیوں نہیں مانتے ہو کہنے لگے چلو حدیث انہوں نے نقل کی ہے لیکن ان کا ذاتی عمل کیا تھا بھئی ذاتی عمل تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے آخری عمل میں اب وہ ذاتی عمل میں کیوں وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے کس لیے پڑھتے تھے اصل میں امام مالک رحمہ اللہ کا ہر ایک امام پہ ایک ایسا دور گزرا ہے کہ اس پہ ایک ظلم ہوا ہے اور آخر میں یعنی کچھ نہ کچھ امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ کے دور میں مسئلہ خلق قرآن تھا امام مالک رحمہ اللہ کو وقت کے خلیفہ نے کہا تھا کہ تم اس چیز پہ فتوہ دے دو کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی یعنی اگر کسی کو پرگن رکھ دی جائے یا تلوار اس کی گردن پہ رکھ دو اور بول دو کہ طلاق دو ورنہ تجھے مار دیتے ہیں تو وہ بندہ اس اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے امام مالک نے کہا تھا نہیں ہوتی جب نبی اسلام نے فرمایا ہے لا طلاق فی اغلاق لا طلاق فی اغلاق تو ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ طلاق ہو گئی جب نبی نے کہا کہ طلاق نہیں ہوتی ہے اس سے کسی سے جبرن آپ طلاق نہیں لے سکتے ہو تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس پہ فتوہ نہیں دیا تو وقت کے حکمران نے فتوہ لینے کے لیے چونکہ امام مالک کا فتوہ آ جاتا تو بات ختم لوگ مانتے تھے مسجد نبوی کے اندر درس ان کا مدرس وہ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے خطیب تو نہیں فتوہ دیا تو وقت کے حکمران نے ان کو ہاتھوں پہ کوڑے مارے تھے یہ ہاتھوں کی ہڑیاں جو ہے وہ شل ہو گئی جو ٹوٹ ٹوٹ گئی تھی ہاتھوں پہ کوڑے مارے تھے ان کے ہاتھ شل ہو گئے تھے یعنی ہاتھ کے اندر جان نہیں رہتی جیتے ہیں ہم کہتے ہیں نا یہ ایک سائٹ سے فالج ہو جانا فالج نہیں تھا ہاتھ شل ہو گئے تھے اور ان کو گدے پہ بٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا تھا پھر بھی امام مالک کہتے تھے من عرفنی فقد عرفنی فانا مالک ابن انس جو جانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے کہ میں مالک ابن انس ہوں تو امام مالک رحمہ اللہ باطل کے سامنے جھکے نہیں تھے ان کے ہاتھ شل ہو گئے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے باندھ نہیں سکتے تھے تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے افسوس ہے ان ماننے والوں پہ بعد میں کہ انہوں نے امام مالک کی ذاتی عمل کو نقل کر کے شریعت بنا دیا اور جو کتاب میں لکھا تھا انہوں نے حدیث نقل کی تھی اس کو اگنور کر دیا امام مالک رحمہ اللہ کا ایک ایسا دور بھی ابتدائی دور گزرا ہے جس دور میں خلیفہ حارون رشید تھے خلیفہ حارون رشید نے امام مالک سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی کتاب موتہ امام مالک کو ملک کا دستور بنا دوں دستور بنا دوں کہ سارے فیصلے اس کو دے کے کیا جائیں امام مالک رحمہ اللہ نے کہا نہیں اس کتاب کے اندر کچھ میرے ذاتی اشتہادات بھی ہیں میں پوری امت کو ایک شخص کا پجاری نہیں بنا سکتا ہوں یہ ان لوگوں کے جذبات تھے یہ ان لوگوں کے یعنی جذبات تھے ایک بات دوسری سائٹ پہ اگر آپ آ جائیں ایک دوسرا پہلو آپ آ جائیں کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت پہ کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان معصوم آنی الخطہ ہے کہ یہ گناہ سے معصوم ہے اس سے گناہ ہوئی نہیں سکتا کیا ایسا کوئی ہے شخص چاہے کوئی ولی ہے چاہے کوئی امام ہے چاہے کوئی قطب ہے چاہے کوئی عبدال جو بھی مرتبہ آ جائے لیکن عصمت کا درجہ صرف نبیوں کے لئے ہے صحابہ کے لئے ہم کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ محفوظ ہیں اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اگر ان سے کوئی کمی کتائی ہوئی بھی تو دوسری سیڈ پہ ان کی نیکیاں اتنی کہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا اللہ نے انہیں رضی اللہ عنہم کا خطاب دیا لیکن صحابہ کے بعد کیا کسی انسان پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ معصوم آنی الخطہ ہیں نہیں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے اور تیسری بات کیا کسی ایک انسان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اسے سو فیصد حدیثوں کا علم ہے بہت مشکل ہے کہنا کیا امام بخاری کے بارے میں سو فیصد حدیثوں کا علم بھئی جتنے انہوں نے پتا آگے امت تک پہنچا دی سب سے آخر میں آنے والے محدیسین میں امام احمد بن حنبل ہیں یعنی ان متقدمین جو بڑے محدیس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لکھی ہے اس کا نام مسند احمد اور اس کتاب میں تقریباً چالیس ہزار حدیثوں کا مجموعہ ہے یہ جو صحیح بخاری ہے اس میں سات ہزار کے قریب حدیثیں ہیں وہ بھی اگر جو بار بار آئی ہیں ان کو بھی شمار کریں اگر ایک حدیث ایک بار آئی ہے اس کو ایک بار شمار کریں تو تقریباً ٹوٹل پچی سو کے قریب حدیثیں ہیں بس بخاری شریف میں تو مسند احمد میں چالیس ہزار حدیثیں جمع کی بلکہ یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ جو حدیث میری کتاب میں نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے جو حدیث میری اس مسند میں نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے یہ کس نے کہا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بیٹا بات میں آیا عبداللہ بن احمد اور اس نے کتاب لکھی زوائد مسند اور کہا میں اس میں وہ حدیثیں درج کر رہا ہوں جو میرے والد اپنی کتاب مسند میں نہیں درج کر سکے اللہ اکبر یعنی میرے باپ نے وہ دعویٰ کیا کہ جو حدیث میری کتاب میں نے وہ حدیث ہی نہیں ہے بیٹے نے کہا نہیں حدیثیں ہیں اور ثابت کیا کہ زوائد مسند میں میں وہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں جو میری اس میں نہیں یہ کہنا کہ سو فیصد علم آ گیا تھا یہ بہت مشکل ہے اس سے پہلے آ جائے صحابہ کے دور میں بخاری کی روایتیں تیمم کی عام سی باتیں تیمم کیسے کرنا ہے بخاری اور مسلم کی بات روایت میں بخاری اور مسلم کی روایت میں حضرت عمار ابن یاسر عمر کو بتاتے ہیں عمر تیمم کا یہ طریقہ ہے عمر نے کہا مجھے تو یاد نہیں ہے کہ نبی نے تیمم کا طریقہ کیسے سکھایا تھا کہا عمر تجھے یاد نہیں ہے نبی نے ایسے طریقہ سکھایا تھا تیمم کا کہا مجھے نہیں یاد ہے فرمایا یوں یوں طریقہ سکھایا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ لگے کہ عمر میں تیرے کے اوپر تیرے اوپر بھروسہ کر کے اس کو جو ہے وہ کر رہا ہوں مجھے یاد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ نے فرمایا جیسے تو کہہ رہا ہے ویسے ہم اس کو جو احمان لیتے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں ہے اس لیے نبی کے بعد یہ کہہ دینا سو فیصد علم آ کے فلان چیز پر ختم ہو گیا تھا یہ ہو گیا اور لوگوں نے یہاں پہ ایک بات سن لیں اپنے اپنے امام کو بڑا کرنے کے لیے ایسی ایسی من گھڑت حدیثیں بتائیں جس کا کوئی تحلق جیسے آج کل ابھی ہم نے کچھ ٹائم عرصہ ابھی کچھ ہی دینے پہلے پتہ نہیں کیا کچھ سن لیا ہے یہ دعا حدیث میں آئی نبی نے بشارت دی تھی نبی نے بتایا تھا ایک بیماری آنی ہے نبی نے بتایا تھا یہ ہونا ہے نبی نے حدیث میں یہ کہا فلانے نے پشین گوئی کر دی فلان ایک سرئیہ ستارہ ہوگا تو جا کے وبا ختم ہو جائے گی پتہ نہیں کیا کچھ بولا جا رہا ہے اسی طرح لوگوں نے اس میں بھی چیزیں بنا دی کہا ایک جو ہے وہ ایک میری امت میں جو ہے وہ ایک شخص آئے گا دین اگر سرئیہ پہ بھی چلا جائے گا ستارہ پہ تو اس کو بھی لے کے آ جائے گا اور اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا اور دوسرے مخالفین کے بارے میں ایسی حدیثیں بھی بنائیں کہ اس امت کا دجال ہوگا اور اس دجال کا نام امام شافعی ہوگا اللہ پر نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کی بھی حدیثیں منائیں گئیں جو منگڑت حدیثیں تھی اور آج ہم میرے بھائی اس امت کے اندر گھرے کھڑے ہیں صرف اور صرف اس مسئلے میں آکے اس مسئلے میں گھرے کھڑے ہیں آکے کہ فلان یہ ہے فلان یہ ہے دیکھیں اختلاف ہونا ایک فطرتی بات ہے ایک گھر میں باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے یہ باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے انسان کے سوچنے کا زاویہ مختلف ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دے کے سوچنے کے زاویہ کی بات کرتا ہوں ایک انسان اس بات پہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے اس کی اہمیت بیان کر رہا ہے اور اہمیت بیان کرتے ہوئے حدیث پتہ ہے کونسی بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری نماز میں آخری لمحات میں جب مسجد مرینہ جا سکتے تھے تو نماز کے لیے نماز کے لیے کسے کھڑا کیا تھا کسے مسلے پہ کھڑا کیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ طبیعت میں کچھ ہلکا پر محسوس ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جماعت ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرے سے مسجد میں لے جایا جا رہا ہے دو بندے کندے پہ سہارا لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لے گئے یہ حدیث کس پہ کس سیاق میں بیان کی جا رہی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا اتنی بڑی اہمیت ہے کہ نبی کے پون زمین پہ گستے جا رہے تھے اور آپ کو مسجد میں لے جایا جا رہا تھا کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں اچھا اس سیاق اس سباق میں بیان کی جا رہی ہے لے جایا جا رہا تھا لے جانے والے کون تھے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندے پہ ایک سارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے اہمیت میں یقیناً بات صحیح ہے بالکل ایسی ہے لیکن اسی مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کو تو جماعت کی رخصت ہے ہی ہے لیکن لیکن جو بیمار کے ساتھ تیمارداری کرتے ہیں جو بیمار کی بیمار پرسی کر رہے ہوتے ہیں جو بیمار کی بیماری میں اس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی جماعت سے رخصت ہے کہلنگا وہ کیسے کہلنگا نبی کے پاس عباس اور علی تھے تب ہی تو لے کے گئے تھے نا نبی کا حجرہ تو مسجد کے ساتھ ہی تھا اگر حضرت عباس اور علی تیمار داری کرنے والے پاس نہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندوں پہ کون لے کے جاتا مسجد میں تو اس سے دلیل نکال لی اب یعنی حدیث ایک ہی ہے ایک طرف دلیل نکال رہا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اتنی اہمیت ہے کہ نبی اس حال میں بھی جا رہے ہیں مسجد میں اور اسی حدیث سے دوسری دلیل نکالی جا رہی ہے کہ بیمار کے ساتھ جو بیمار کی بیمار پرسی تیمار داری کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی جماعت میں رخصت ہے اب دیکھیں سوچنے کا زاویہ اب دونوں ہی صحیح ہیں دونوں ہی صحیح ہیں نہ ہم اس کو غلط کہہ سکتے ہیں نہ ہم اس کو غلط کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غضوہ بنی قریضہ میں کہا کہ ہم نے اثر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے لوگوں کا جلدی نکلو ہم نے اثر کی نماز وہاں پڑھنی ہے لوگوں کو کہا ہم نے جلدی نکلو وہاں جا کے پڑھنی ہے لوگ نکل پڑے صحابہ اب راستے میں آکے اثر کی نماز ہوئی کچھ لوگوں نے کہا نبی نے کہا تھا وہاں جا کے پڑھنی ہے اس لئے ہم تو یہ نہیں پڑھیں گے ہم وہاں جا کے پڑھیں گے کچھ لوگوں نے کہا بھائی نبی کا مقصد تھا جلدی جانا ہے اس لئے ابھی پڑھ لیں ہم نکل پڑھیں جلدی ٹائم ہو گیا پڑھ لیں کچھ لوگوں نے وہیں پڑھ لیں اور کچھ لوگوں نے بنو قریضہ میں پہنچ کے پڑھی اور وہاں مغرب کے بعد مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا اس کے بعد اثر کی نماز پڑھی اللہ کے نبی اسلام کو پتا چلا آپ اسلام نے دونوں کو کہا نہ اس کو برا کہا نہ اس کو برا کہا تو اسلام کے اندر اتنی سی چیز موجود ہے تھوڑا سا جب دو چیزیں صحیح آ جاتی ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنی زد میں آ کے کہ حدیث میں یس موجود ہے لیکن میرے امام نے چونکہ نو کہہ دیا ہے اس لئے میں نہیں کرتا اب امام نے چونکہ نو کہا ہے ہو سکتا ہے ان تک وہ حدیث نہ پہنچی ہو ہو سکتا ہے یا تو کہو کہ یہ والی حدیث میرے امام کو پہنچی اور میرے امام نے اس حدیث کا مسئلہ اس حدیث کے اندر سے اس کو یوں سمجھا تو بات ختم میری اور آپ کی سمجھ سے ہزار ہا گناہ کسی امام اور فقی کی سمجھ مقدم ہے ان کی سمجھ ہمارے سر آنکھوں پہ ہے لیکن یہ کہنا کہ اچھا پھر ہمارے امام کو نہیں پتا تھا کیا تمہیں زیادہ بخاری کے حدیث کا پتا ہے کہا یہ حدیث امام ابو نفا کو نہیں پتا تھا ان حدیثوں کا کہ اچھا ان حدیثوں کا کہا امام بھئی یا تو کہو کہ ان کو پتا تھا اور انہوں نے یہ معنی کیا ہے تو بات ختم صرف ہوا میں تیر چلانا ہاں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی ہوگی بات ختم کیونکہ یہ وہ دور تھا جب حدیثیں جمع ہو رہی تھی جس دور میں جمع ہو رہی تھی ہو سکتا ہے کسی امام تک کوئی حدیث نہ پہنچی ہو جب ایک امام کے شاگرد اس سے مسئلہ بدل لیتے ہیں حدیث ملنے کی بنیاد پہ تو آج کا مولوی کہتا ہے کہ میں چونکہ فلاں امام کا مقلد ہوں اس لیے میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں یہ ولی حدیث اگرچہ بخاری کی ہے اگرچہ کہاں کی ہے یہ حدیث دوسرے مسلک والوں کی ہوگی میرے مسلک کی نہیں ہے یہ مسلک کس نے بنایا ہے یہ مذہب کس نے بنایا ہے اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا اور ایک ہی امت مسلم ہوا سمعکم المسلمین من قبل و فیادا بس کچھ نہیں اور افسوس کی بات یہاں اللہ تعالیٰ میں اس لیے اس آیت پہ آیا اس لیے اس میں پہ آیا کہ اللہ نے کہا ہے یہاں اس آیت پہ واپس آتا ہے ساری بات یہاں اس آیت پہ غور سے سن لیجی اس آیت کو اللہ نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اطیع اللہ اور اطیع الرسول مستقل ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مستقل بتا دیا اور اُلِ الْأَمْر یہاں پہ اطاعت کے معاملے میں حکمران ہیں جو بھی ان کے اطاعت کی جائے لیکن فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِنْ اگر کسی مسئلے میں آکے اختلاف ہو جائے فلان یہ کہتا ہے فلان یہ کہتا ہے فلان یہ کہتا ہے فلان یہ کہتا ہے فلان کہتا ہے تو پھر تمہیں کہاں سے لینا چاہیے حل فَرُدُّوْهُ اِلَى اللَّهِ وَرْرَسُوْلُ بس پھر نتیجہ اللہ نے کیا کہا ہے اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے یہاں کے لوگ جو کہتے ہیں نہیں یہ تو نئی بات نکل ہے یہ آج تک ہم یہ سنتے ہیں بھئی تیرے سننا آج تک تو سنتا آ رہا ہے کونسا تم جو ہے وہ اولیاء کی مجالس میں بڑے بڑے اولیاء کے اندر گزر کے آئے ہو یہ کہتے ہوئے آ رہے ہو یاد رکھ لیں ہر ایک امام کا عدب احترام اولیاء کا عدب احترام اللہ کے نیک بندوں کا عدب احترام کرنا یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے اللہ کے اولیاء پہ کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا اولیاء کے عدب احترام اماموں کا عدب اور احترام یہ سب لازم ہیں لیکن جسے دین اور شریعت کہا جاتا ہے نا اس دین اور شریعت میں اس دین اور شریعت کو بنانے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ کو ہے یا اللہ کے رسول کو ہے اس دین کے اندر جہاں بات آ جاتی ہے اللہ نے کہا یا اللہ کے رسول نے کہا پھر یہ کہنا کہ میں اس بات کو اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ یہ چونکہ میرے امام کے موقع میں نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا بہت سے لوگ میڈیا پہ آتے ہیں اور انہیں میڈیا میں بڑا فیمس سمجھا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ بڑا یہ اچھا مزاج ہے اچھا انداز ہے بیان کرنے کا لیکن افسوس یہ ہے کہ جب کوئی چیز ان کے مسلک کے مخالف آ رہی ہوتی ہے تو وہاں ان کے پاس سب سے بڑی دلیل پتہ کیا ہوتی ہے جی اس بات پہ اجماع امت ہے اجماع امت ہے بھئی اجماع امت کا کیا مطلب ہے وہ اپنا مسلک اپنا فرقہ ان کا جس بات پہ متفق ہے اس کو وہ اجماع امت سمجھ رہے ہوتے ہیں ویسے بڑے مفتی ہوں گے بڑے کچھ ہوں گے لیکن جس مسلے میں آکے اب میرا مسلک نہیں نہ مانتا ہے حدیثیں موجود ہیں جو کچھ بھی ہے حدیث سے اگر کسی نے یعنی کوئی نہ کوئی بات بدلنی ہے تو سو راستے مل جائیں گے تو وہ چونکہ ہمت نہیں ہوتی ہے اصل میں بہت سے لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ صحیح چیز یہ ہے بہت سے لوگ جانتے ہوتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں کیسے کس طرح کہہ دوں میں تو فلاں مکتبہ فکر سے پڑا ہوا ہوں میں تو فلاں سے پڑا ہوں اب میں کیسے کہہ دوں کہ یہ بات ان کی غلط ہے یہ ہمت نہیں ہوتی پھر اس حدیث کو کسی نہ کسی طریقے سے ایسا مانا کیا جائے گا بدلنے کوشش کی جائے گی صرف اس منیات پہ اور جہاں پھر کوئی بات نہیں ملے گی تو کہہ دیا جائے گا یہ اجماع امت کے ہے اجماع امت یہ ہے حالانکہ اجماع امت کس کا نام ہے جس پہ امت کے علماء جس پہ امت کے فقہہ یا جس پہ امت کے عیمہ اکرام ایک مسئلے پہ جمع ہو جائیں تو وہ شریعت بنتی ہے لیکن وہ لے کے تو آؤ کن علماء نے کیا جب دوسری سیٹ پہ علماء دوسری سیٹ پہ فقہہ اس کے مخالف کڑے ہوئے ہیں تو آپ کن کو اجماع امت کہہ رہے ہو ایک کوئے کے مینڈک کی طرح کا ایک گول دیرہ اور اس کو کہہ دینا کس پہ اجماع امت ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے برحل یہ ایک بہت بڑا حساس موضوع ہے اس پہ لازمی ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے یاد رکھیں کہ آپ جو بھی اپنا نام رکھ لیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث دیوبندی کوئی بھی نام رکھ لیں نام سے کوئی غرض نہیں ہے غرض یہ ہے کہ آپ کو یہ منج ہونا چاہیے جہاں اللہ کا قرآن آجائے جہاں اللہ کے نبی کے کوئی حدیث آجائے وہاں بات ختم پھر میرے لئے کوئی نہیں ہے کہ اب میں فلاں کا امام کا ہوں یا فلاں کا ہوں جب اللہ کے حدیث اللہ کے نبی کے حدیث آگئی ہے اور پھر اس حدیث کا صحیح ہونا یہ لازم ہے صحیح ہونے کی جو کیٹیگریز ہیں یا صحیح ہونے کی جو رولز ہیں وہ سب کے ہاں ایک ہیں لیکن ان کو فالو نہیں کیا جاتا ان کو مانا نہیں جاتا اگنور کر دیا جاتا ہے لوگوں نے بس اتنی صحیح بات کو اتھنٹک مان لیتے ہیں کہ جو وہ کسی پرنٹڈ کتاب میں ہے کسی پرنٹڈ کتاب میں ہے میں ایک بہت بڑے ہمارے پاک و ہند کے ایک بڑے مقرر ہیں اور بڑے مقبول سمجھے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے اچھے انداز سے بات کرتے ہیں میں اپنی گفتگو میں کبھی کسی کا نام نہیں لیتا ہوں لہٰذا میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں اور کہا جاتا ہے وہ تبلیغ کے بڑے بڑے ہیں بڑے بڑے بزرات تک اور بڑوں تک ان کی رسائی ہے اور بہت اچھا بیانات کرتے ہیں جنت اور جہنم کو ایسے ہی سامنے لاکھ رکھ دیتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہو اور ایسی ایسی بات نہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں یہ واقعات یہ روایات کہاں سے لے کے آکے بھائی بیان کرتے ہیں آپ لوگوں میں کہاں سے لے کے آتے ہیں اتنا کافی ہے جی فلاں پرنٹڈ کتاب میں ایک دفعہ بزاتے خود میں نے ان سے سوال کیا مولانا یہ جو آپ جنت کے اتنے بیان کر دیتے ہو کہاں سے آپ نے بیان کیا کہاں سے یہ آپ نے روایات لی ہیں کہہ لے کہ میں نے فلاں کتاب سے لی ہیں جن اس کتاب کا نام لیا میں لینا نہیں چاہتا ہوں اس میں من گھڑت بھی باتیں ہیں من گھڑت بھی سب جمع کی ہوئی ہیں اور اس کتاب سے ایک اتنا بندہ ایک بندہ جس کی ایک ویلیو ہے جس کی ایک شخصیت ہے اور وہ کہے کہ میں اس کتاب سے لے کے بیان کر رہا ہوں کچھ عرصہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی روایت جو ہے وہ بیان کر دی میری آواز انشاءاللہ سب تک پہنچ رہی ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ جو ہے وہ مصر کے اندر ان کے چہرے پہ جو ہے وہ کالک لگا کے گدے پہ بٹھا کے ان کو گھمایا گیا لوگوں نے اتراز کر دیا کہ مولانا یہ روایت کہاں پہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو گدے پہ یوں بٹھایا گیا اور مصر میں گھمایا گیا وہ یار جن چیزوں کو اللہ نے پرانے مجید نہیں بیان کی ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہاں اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا اتنا تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے تو ان سے کسی نے بوجھا ہے کہ یہ اپنے کانس لیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے کتابوں کا حوالہ کر دیا جی اس روایت کو تو تبرانی نے نقل کیا اس کو فلاں نے کیا بھئی نقل کر دینا کافی نہیں ہے نقل کر دینا کافی نہیں یہ دیکھو کہ نقل کرنے کے بعد اگر صاحب کتاب اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ غلط بات ہے اور آپ اس کو اٹھا کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو تو اس کتاب علیہ کے کیا کسور ہے اگر میں ایک مثال دینا اگر امام بخاری لکھے کہ لوگوں فلاں چیز جو ہے وہ حرام ہے اور کوئی دوسرا اسی چیز کو اٹھا کے یہ چیز تو جائز ہے دیکھو حدیث میں موجود بخاری میں اس کا ذکر موجود ہے بخاری میں ذکر تو اس کے حرام ہونے کا ہے تم نے جائز ہونے کے کہاں کہتی ہے جن لوگوں نے شراب کو جائز کیا ہے شراب کو جائز کیا ہے وہ کہتے ہیں جی جلالتہ نے قرآن مجید میں کہا ہے ارحیق مختوم مہر لگی شراب ہوگی تو شراب کا تو قرآن میں تذکرہ موجود ہے یہ حرام کیسے ہو سکتی ہے یہ تو جنتیوں کے دی جائے گی یہ حرام دنیا میں کیسے ہو سکتی ہے یعنی اس حد تک جب انسان چلا جاتا ہے کہ اپنے بیان کو لذت والا بنانے کے لیے اپنی گفتگو کو لذت والا بنانے کے لیے ہر رتب و یابس ہر گری پڑی بارت کو اٹھا کے لوگوں میں تھوپ دینا یہاں تک جب انسان گر جاتا ہے لوگوں کے ہاتھوں بڑا بن جاتا ہے لوگ ہمیشہ انوکھی بات سننے کے جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمیں انوکھی بات جو ہے وہ بتائی جائے لوگ ہمیشہ انوکھی بات سننا چاہتے ہیں کوئی نئی چیز لے کے آؤ وہ لوگوں تو عوام تو ہے عوام کل عوام کہا جاتا ہے کہ عوام الناس تو ایک جانوروں کی طرح ہیں جو اس کو بتا تو وہ کہہ دیں گے جمعہ کے خطبے میں بھی اگر کوئی خطیب بول دے لوگوں آج جو ہے وہ منڈے کا دن ہے تو لوگ کہہ دیں گے سبحان اللہ پہ جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے کہاں منڈے کا دن یا منگل کا دن آ سکتا ہے افسوس اس بات پہ آتا ہے کہ یعنی حدیث جب صحیح ملے جہاں سے لیکن حدیث کا صحیح نہ لازم ہے کوئی نام رکھ لیں آپنا چاہے آپ ہنفی ہیں چاہے آپ مالکی ہیں چاہے آپ شافعی ہیں چاہے آپ حملی ہیں چاہے سلفی ہیں چاہے جو بھی ہیں اتنا کافی ہے کہ منحج یہ ہے جب اللہ کا قرآن مل جائے جب نبی کا فرمان مل جائے پھر بات ختم پھر یہ نہیں ہے کہ میرا امام میرا امام میرا مولوی میرا مزلک میری رائے امت کا شرازہ اسی لئے بکھرا ہوا ہے برحال اس بات کو سمجھنا لازم ہے اور ضروری کہ اللہ تعالی نے فرمایا فَرُدُّوهُ الٰلَّهِ وَالرَّسُونَ پھر اللہ تعالی نے آگے اللہ تعالی نے آگے یعنی ایک واسطہ دے کے کہا اِنْ کُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فرمائے اے لوگو اگر ایمان لاتے ہو اللہ پہ اور آخرت دن پہ تو تمہیں ایسا کرنا ہوگا اگر تمہارا ایمان ہے آخرت کے دن پہ اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ تو تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا انکنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تعویل اللہ نے فرمایا یہی وہ صحیح راستہ ہے یہی وہ صحیح منحج ہے اور یہی چیز ہے آخرت کے لحاظ سے انجام کے لحاظ سے بہتر بہتر یہی جو ہے وہ اندہ یعنی بہتر ہے طریقہ اور راستہ اور یہی وہ اصل چیز ہے لہذا اس آیت کو سمجھیں اس آیت کے اوپر ہمیں ایمان ہونا چاہیے اطاعت سب کی ہے اور اسی طرح جیسے میں نے بتایا احترام سب کا ہے کسی ولی کے ہم مخالف نہیں ہے کسی بزرگ کو برا بلا نہیں کہا جائے گا ایک فرقہ تو نکل گیا سیدھا سیدھا بزرگوں کو ماننے کے بجائے بزرگوں کی ہی پوجا کرو جا ان کی قبروں پر چڑھاوے چڑھاو جا ان کی قبروں کو جا کے سیدھا کرو جا ان کی قبروں سے جا کے مانگو اتنا بڑھا دیا کہ لو سیدھا ہے یہ بات ختم اور اے فرقہ نے کہا بس جو ان بزرگوں نے کہہ دیا وہ ہمارے لئے حرف آخر ہو گئی ہے اب نہ ہمارے لئے حدیث ہے حدیث کو پڑھتے بھی ہیں لیکن صرف اور صرف ایک بطور تبرک کے برکت کے لئے اصل یہ ہے کہ جو میرے امام نے کہہ دیا وہ ماننا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں اعتدال اور صحیح راستے پہ لے کے آئے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں انشاءاللہ تعالی یہ سب کے لئے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنے گا آپ اپنی رائے کا کومنٹس میں پوری طرح اظہار کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں پوری طرح پوچھ سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ